اسلام علیکم دوستو آج ہمارا ایک چھوٹا ساتھ نقصان ہو گیا جو مرگی ہماری بڑی مرگی تھی جو بلیک اسٹرلوپ کی تو وہ دیوار کے اوپر سے باہر نکل گی تھی تو باہر سے جو اوارہ کتے نے پکڑ کر اس کا جو برا حال کر دیا تو یعنی وہ نقصان ہو گیا اکس پیرو کی مرگی تو ابھی ماشاءاللہ ہمارے پاس یہی بچی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ آگے کبوتر بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو جیسا کہ سردی کا موسم چل رہا ہے تو مرگیوں کے انڈے بھی جو بہت ضروری ہیں تو انڈے لہنے کے لیے مرگیوں سے ہم نے ان کی جو خوراک ہے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہم نے ان کی جو خوراک تیار کی تھی تو دوستو سب سے پہلے تو ہم نے فرائی والا اہل لیا تھا مچھلی فرائی والا اہل جو مارکٹ سے عام مل جاتا ہے جہاں بھی کوئی مچھلی فرائی کرتے ہیں وہ ان قرائی میں ان کا جو اہل رہتا ہے جمع ہوا تو وہ جب تھنڈا رہتا ہے تو جم جاتا ہے وہ اہل آپ دوستو کو وہ لوگ سیل کر دیتے ہیں اگر کوئی کسی کو ضرورت ہو تو تو وہ اہل آپ لوگوں نے لینا ہے لے کر اپنے جو گھر میں یعنی باسی روٹی جو ہوتی ہے نا یعنی رات کی بنی ہوئی روٹی صبح آپ لوگوں نے اس کو بری کر کے اپنے اہل میں مکس کر دیں اور اس میں دو چمچ ہلدی کے بھی ڈال دیں ہلدی پوٹر کے تو اسی کے اندر آپ لوگ لہسن کو بھی چھوٹے چھوٹا چپ کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے یہ سب چیزیں اکٹھی کر کے آپ لوگ اپنے پرندوں کو دیں تاکہ آپ کے پرندے گرم بھی رہیں گے اور ان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا کوئی بھی بیماری ان کے اوپر اٹیک نہیں کر پاتی سب سے زیادہ جو مسئلہ آتا ہے وہ ہمارے کیج سے آتا ہے کہ جو ہمارا ناکش ناکش جو اس کا بیٹ رہتا ہے وہ اس کی صفائی کرنا بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ جتنا صفائی صاف سترا ہمارا مرگیوں کا بیٹ رہے گا اتنی زیادہ ہمارے مرگیاں جانور پرندے جو ہنا وہ خوش رہیں گے ہیپی رہیں گے اور صحت مند ہوں گے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کبوتر ہمارے جو ہنا سردی کی وجہ سے بلکل سکڑے ہوئے تھے تو جیسا ہی آج ہم نے ان کو مچھلی کی اہل روٹی دیو